اسلام علیکم ویورز ویورز یہ ہم ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ ہے عورتوں کے ایگز کے بارے میں عورتوں کے انڈے کے بارے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن اس میں پتہ نہیں کیا پرابلم آ رہا ہے مجھے لگتا ہے نہ اس میں آواز ہے نہ ہی کوئی اور پکچر وغیرہ کوئی اور ہے تو اس لئے یہ دوسری بنا رہے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو عورتوں میں جو انا اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر عورتوں کو بانچ پن کہا جاتا ہے جب کہ ان میں سے اکثر عورتیں کی اولاد کچھ عرصہ بعد ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ شروع شروع میں چھ مہینے گزرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ بانچ ہے اس کو ہنڈا نہیں پیدا ہو رہا اس کے بچے نہیں ہو رہے اس کو عمل نہیں ہو رہا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ بعض اوقات پانچ پانچ سال بعد بھی دس دس سال بعد بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر پانچ سال کا عرصہ گزر جائے تب بچے پیدا نہ ہو تو پھر اس بیماری کو کانفرم کیا جاتا ہے لیکن اکثر آپ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کو شادی کے دس یا چودہ سال کے بعد بھی بیس سال کے بعد بھی بچے پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے عورت مرد کا جب ملاب ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ان کا اپنا خون یا ان کا اپنا کوئی اچ آر فیکٹر کا بھی پرابلم ہوتا ہے یا پھر ان کے آوری کے اندر یا جو انا فیلو پین فیلو پین ٹیوب کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے عورتوں میں یا ورم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریئٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ مہواری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے جب تک عورت کو حیز مہواری خون آتا ہو یا آرہا ہو تو عورت یعنی کہ بچے پیدا کرنے کے قابل سمجھا جاتا ہے فرانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ اور سسٹم ہوتا ہے بعض اوقات عورتوں کے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے منسز بھی ٹھیک آرہتے ہیں سب کچھ پرابلم صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بچے پیدا نہیں ہو رہے اس کے پرگننسی نہیں ہو رہی اس کا انڈا نہیں ہوتا رہا عورت کے تولیدی نظام کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اور تاریخ سے دوسری تاریخ میں اٹھائی سے تقریباً تیس روز میں سے کسی ایک دن انڈا خارج ہوتا ہے یہ دن عموماً اگلی ممکنہ تاریخ سے ٹھیک چودہ دن پہلے ہوتا ہے یہ انڈا بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رہتا ہے اس زندہ رہتا ہے اس کے بعد یا ضائع ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں مرد کا دیکھا جائے جرسومہ تو وہ ایک دن سے لے کر پانچ دن تک اندر رہتا ہے اس دوران اگر ہم بستری کر لی جائے یا اس دوران انڈا اتر جاتا ہے جب مرد ہم بستری کرتا ہے تو اس کے بعد یہ پانچ دن عورت کے اندر رہتا ہے تو اگر انڈا تیسرے دوسرے تیسرے چوتھے دن ان بھی اتر آتا ہے تب بھی جو انا پریگننسی کا جو چانس بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے پرابلم ہوتا ہے بعض وقت عورت موٹی ہو آگئے رحم کے آگئے چربی آگئے ہو یا بچے دانی کے اندر کوئی ورم ہو یا اکثر جو زیادہ تر دیکھا گیا ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں میں جو انا مٹاپا زیادہ ہوتا ہے یا بچے دانی کے اندر رسولی ہوتی ہے یہ دو پرابلم ہیں یہ کامن پرابلم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ منسز کا جو انا ریگولار ہو جانا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انیمیا کے بھی پرابلم ہوتا ہے زینی ٹینشن سٹریس اور پرانا بخار یا پھر ایسی میڈیسن ایلوپیتک یوز استعمال کر لینا کہ کسی ایسے بیماری میں جیسے انٹیبیٹک بہت زیادہ استعمال کرنا تب یہ پرابلم ہو جاتا ہے بعض اوقات لکوریا کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتا ہے برکہ جو بھی ہے آپ کو یہ نسکہ بتا رہے ہیں اس پر آپ عمل کیجئے نسکہ بنیئے انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا سو فیصد تو سب سے پہلے جو اجزاء ہے وہ کشتہ کلی ہے تقریباً یہ کشتہ کلی پانچ گرام اور کشتہ سیداتا یہ بھی پانچ گرام اور کشتہ بیزا مرگ یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام کشتہ بیزا مرگ چوتھی جو چیز ہے اس میں ہے کشتہ مروارید یہ آپ نے یہ آپ نے دس گرام سے بارہ گرام لینا ہے ان سب کو بریک ان سب کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ اسے مکس کر لینا ہے بریک تو یہ پہلے حال شدہ ہیں اور زیرو سیز کے کیپشول لے لینا ہے اور کیپشول کو کرنا ایسا ہے آپ نے ہاف کیپشول آدھا کیپشول بھار لینا ہے اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اور اگر کھانا کھانے سے پہلے نہیں کھا سکتے بھول جاتا ہے یا کوئی پرابلم بن جاتا ہے تو کھانا کھانے کے تقریباً ڈھائی دو گھنٹے بعد بھی آپ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لیکن کرنا دودھ کے ساتھ استعمال ہے اسے متواتر استعمال کرنا ہے کہ میوسی نہیں لینی انشاءاللہ اس سے بہترین ریزلٹ ملتا ہے اس کے بعد کو دس بارہ بادام جو آنا وہ دودھ میں بھگو دیں اور دو چمچ شید ڈال کے رکھ دیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے بادام چمچی سے نکال کے کھا جائیں اوپر سے شید والا دودھ پی لیں میٹھا آپ حسب زررت اور بھی ملا سکتے ہیں لیکن یہ شاید کا میٹھا جو ہے بہت ہے تو انشاءاللہ یہ پروڈکشن بھی ہوگی اگز کی اور اندرونی جو ورم ہوگی اگر اور تمہیں کسی قسم کی انفیکشن آئے یا کوئی ورم پیدا ہوگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی دوستو آپ کو اگر آئیے ہماری ویڈیو پسند دیئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر کوئی پرابنوں ہو تو نیچے کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے ہمیں اگلی نیکس روڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ